اچھا اب ایک مسئلہ یہ ہے کہ عام طور پر جو ایس ایم ایس پر جو احادیث یا مسائل فقہ ہمیں ریسیب ہوتے ہیں کیا ہم انہیں دوسروں کو فارورڈ کر سکتے ہیں یہ کیا مسئلہ ہوتا تو اگر آپ کو اتمنان ہے کہ یہ بلکل صحیح مسئلے ہیں یا سورس اس کی ایسی ہے کہ وہ بلکل آپ کو اتمنان ہے تو تو آپ اس کو فارورڈ کر سکتے ہیں اب میں بہت سارے دیکھتا ہوں کہ جو ہمیں موبائل فون پہ جو ریسیب ہوتے ہیں لوگوں کے کچھ ایسی احادیث جو کہ کم سے کم میرے جیسے ایک حدیث بہت آج کل انٹرنیٹ پہ بھی ہے موبائل فون پہ بھی بھیجی جاتی ہے اور وہ منصوب ہے حضرت فاطمہ تو زہرہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ اپنی بچیوں کو بچپن ہی سے پردے کا حادی بناو تاکہ بڑے ہو کر ان کو بے پردہ چہروں سے نفرت ہو جائے یہ کسی جگہ یعنی اگر کوئی ہو تو مجھے کہیں سے لاکر پیش کرے کہ یہ کس جگہ پر یہ والی روایت جو ہے وہ موجود تلاش بسیار کے باوجود بھی جتنی زیادہ تک ہم کر سکتے تھے لیکن ہمیں اس قسم کو یہ روایت جو ہے وہ نہیں ملی تو اس طرح سے جو لوگ مختلف چیزیں جو ہیں پھیلاتے چلے جاتے ہیں بعض وقت ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ مغربی میں جو مفکرین ہیں ان کے آقوال کو آئیمہ کے آقوال بنا کر پیش کیا جا رہا ہے بعض وقت ہمارے نوجوان کسی بھی عالم کی تقریر میں کوئی چیز سنی عالم نے کوئی مثلا آئیمہ کے حدیث بیان کی اس کے بعد اس نے اپنا جملہ کوئی ساتھ میں لگا دیا اور انہوں نے پوری حدیث امام کی بنا کر اس عالم کے قول کے ساتھ وہ ہر ایک کو پورے زوانے میں بجوانی شروع کر دی بعض وقت عدیبوں اور شاعروں کی باتوں کو آئیمہ سے منصوب کر کے لوگ اس کو میسیج بنا کر لوگوں میں چلاتے ہیں اور سوچ لیجئے کہ بہرحال حالت روزہ کے اندر جبکہ آپ کو اتمنان بھی نہیں ہے یقین بھی نہیں ہے بس کسی نے کہا امام کا نام ساتھ میں لکھا ہوا ہے اور میں نے تو ذاتی طور پر بھی تحقیق کی جو حوالے بھی اگر لکھیں آپ کہیں گے بھئی حوالہ بھی ساتھ تھا تو یقین کیجئے کہ اسی نوے فیصد وہ حوالے بھی غلط تھے تو بہرحال یہ اس انداز سے آہ اس کو پروپاگیٹ کرنا بغیر سوچے سمجھے ہر چیز میں انسان کتنی تحقیق کرتا ہے معمولی معمولی باتوں کے اندر کونس سکول میں میں اپنے بچے کو داخل کر رہا ہوں کس جگہ پہ جو ہے جانا بہتر ہے کونسا سکول بہتر ہے کونسا ٹیوشن سینٹر بہتر ہے کونسا ٹیچر بہتر ہے کتنی مغزماری جو ہیں والدین کر رہے ہوتے ہیں لیکن یہ کہ ہم دیکھتے ہیں کہ لوگ اس سلسلے میں کوئی احتیاط نہیں کرتے بس لاوالے کے ساتھ جو چیز ریسیوئی اور آگے بڑھا دی یہ حرام بھی ہو جائے گا اس انداز سے کرنا اگر سورس قابل اتمنان ہے تو آپ فارورڈ کر سکتے ہیں اس کو یعنی آپ کو یقین اور اتمنان ہے کی چیز صحیح ہے لیکن حالت شک میں مشورہ یہ ہے کہ اس چیز کو فارورڈ نہ کریں